محمد نبینا بنور حدینا من مکہ حبیب نور سطا علمہ دینا صورت القوصہ عزیز مرشان قرآن کی ایسو آٹھوی صورت ہے صورت کے نام کا مطلب ہے حیر کی قسرت اس کی تین آیات ہے اور یہ صورت وقم گرمہ میں ناصل ہوئی ہاں اس کو آشار سرار سے تجویر کے ساتھ سیکھتے ہیں السلام علیکم ویڈیو میں ہم نے صورت لگا فیرون تجویر کے ساتھ سیکھیتی آج کی ویڈیو ہمیں ہم صورت القوصہ تجویر کے ساتھ سیکھیں یہ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نون ہے نون کے اوپر شاد ہے نون مشادد اور میم مشادد میں ہمیشہ گناہ ہوتا ہے تو ہم نون پر ایک انگلی کھونے جتنا گناہ کریں گے اس لیے ٹین انگلی کھونے جتنا لڑا کرتے ہیں جو دوسری والی ہوتی ہے دار کلو دع possibly آپ کو پانچ انگلی کھونے جتنا لڑا کرتے ہیں تو اس مطع کو ہم تین انگلی چھپzتنا جتنا لڑا کرتے ہیں اس لئے ہم نے اسے تین انگلی کھولنا جیتنا لنوبا کرنا ہے اور علمبدہ بھی ہے سے نکلے گا حروف ہلکے میں آتا ہے تو ایسے ساؤنڈ آئے گی کیونکہ علیف کی آواز ہلک ہوتی ہے اور عائن کی آلک علیف کی آواز ایسی ہوتی ہے اور عائن کی آواز ایسی ہوتی ہے تو لوگ آتا ہی نا کل کو سر پڑتے ہیں جو بلکل گرت ہے ہم نے آہ درمیانی حلق سے آئین نکلے گا آہ آہ پوین آکل اب یہ پوہ ہے پوہ وہ موتہ حرف ہے حروف مستالیہ میں آتا ہے اس لئے ہم اسے موٹا کریں گے پوہ پوین آکل کا اوسطہ اب یہ یائلین ہے یائلین دو ہے واو لین اور یائلین ان سے پہلے جب جبر آجے تو ہم اس سے ایسے پڑتے ہیں توئی انہیں لمبا بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس سے لمبا کر دیتے ہیں آہ پوین آکل جو بلکل گرت ہے اسے ہم نرم سے پڑتے ہیں لین یائلین اور واو لین کو ہم نرمی سے پڑتے ہیں اور لمبا نہیں کرنا آہ پوین آکل اب یہ نون ہے نون کے اوپر کھڑی جبر ہے اس لئے ہم اسے ایک انگلی کھولنے جنہا لمبا کریں گے آہ پوین آکل کاف کو لام سے بلائیں گے اب یہاں بھی واو لین ہے واو سے پہلے جبر آگئی ہے ہم نے ایسے پڑھنا ہے کوو لمبا بلکل بھی نہیں کرنا اور واو لین اور یائلین کو نرمی سے پڑھنا ہے کوو کوو سر اب یہ سا ہے دو ڈانتوں کے بیچ میں جبان لکھ کے پھر نکالیں گے اس کو سا کوو سر اب روہ ہے یہ موٹا حرف ہے روہ کے اوپر جبر ہے تو روہ موٹا حرف ہے حرف مستالیہ میں آتا ہے لیکن روہ کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو اسے ہم موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو ہم اسے باری پڑھتے ہیں روہ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو ابھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہو جو روہ ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے باری پڑھیں گے اس لئے راہ سے پہلے زبر آگے پھر زبر ہے اس لئے ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے کوو سر اننا اعطاینہ کل کوو سر ففلی ابھی فوڑ ہے فوڑ موٹا حرف ہے حرفہ روہ مستالیہ میں آتا ہے اس لئے ہم اسے موٹا کریں گے اور لانسو لائیں گے ففلی لیو بیکہ اب روہ ہے روہ موٹا حرف ہے حرف مستالعہ میں آتا ہے اس لئے ہم اسے موٹا کریں گے روہ کے اوپر زبر بھی ہے اس لئے ہم اسے موٹا کریں گے اور آگے باہ ہے باہ حرف کلکلہ میں آتا ہے اور حرف کلکلہ کے اوپر جب شد ہو تو اسے ہم جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے تو باہ کے پشد ہے اس لئے ہم نے اسے جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے دور دیں گے لی و بیٹا و ان حر اب یہ نون ہے نون کے بعد حروفی ہلکی آ رہا ہے حروفی ہلکی چھے ہیں ہم جہاں آئین ہے آئین خواہ نون جب بھی ساکن ہو اس کے بعد حروفی ہلکی میں سے کوئی حرف آج ہے تو ہم مہا اظہار کریں گے ایسے پڑھیں گے ہر حروفی ہلکی کے علاوہ حرف آج ہے تو ہم اخواہ کر کے پڑھیں گے ناک میں آج ہاتی ہے تو نون کے آگے حروفی ہلکی میں سے حرف ہے ہا تو ہم اس کو یہاں اظہار کریں گے ون حر ابھی ہا ہے ہا حروفی ہلکی میں آتا ہے دمیانی حرکسن کہے گا ہا ون حر اب روہ ہے روہ کے ذر ساکن ہے روہ موٹا حرف ہے روہ مستالیہ میں آتا ہے روہ ساکن ہے اس سے پر زبر آگے اس لئے ہم روہ کا موٹا کریں گے ون حر انہ اب نون پر کیوں پر شد ہے اور ہی مشادت تو نون مشادت میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے اس لئے ہم نون پر ایک انگلی کھولنے جنہ گنہ کریں گے انہ شانیا کا اب شا ہے علی مدہ ہے علی سے پہلے زبر آگے اس لئے ہم اسے ایک انگلی کھولنے جنہ لمبا کریں گے شانیا کا ایسے پڑھنا ہے نی آکا کہ کل لوگ ایسے پڑھ دیں شانی آکا شانی آکا ایسے گلت پڑھتے ہیں اس لئے ایسے نہیں پڑھنا کہیے شانی آکا ایسے پڑھنا ہے شانی آکا ہوالابطر ابواہ کو ہم لام سے ملائیں گے اور باہر حرف کلکلہ میں آتا ہے تو ہم یہاں کلکلہ کریں گے اور باہر ساکن ہے اس لئے ہم یہاں کلکلہ کریں گے کیونکہ جب بھی حرف کلکلہ ساکن ہو تو ان پر کلکلہ کرتا ہے اس حوات آتی ہے اب ابواہ ہے موٹا حرف ہے حرف مستالی میں آتا ہے روگ یہ اوپر پیش ہے اس لئے ہمیں سموٹا کہنے گے تر ہوالابطر ان شانی آکا ہوالابطر تو دوبارہ سپتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا جائیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انہا اعطوئیناکلکو سر فصلی لیوبکا وانحر انہا شانی اکا ہوا لبتر صدق اللہ العظیم اللہ حافظ بچی کے پڑھانے کا کیسا لگا آپ کوئی طریقہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور بچی کی خوصلہ افضائی کیلئے اس چینل کو سمس کرائیں لائک اور شیر ضرور کریں تاکہ آئشہ اسرار کی تجوید کے ساتھ پڑھانے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی صورتوں کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکھیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے ملتے ہیں ایک اور صورت کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دے اللہ حافظ